آج کل عراق سے جو ملہ علی قاری کردستانی آیا ہوا ہے اس کا دم شرعی لحاظ سے کیسا ہے اور اس کی گزشتہ سال کوئیت کی ایک ویڈیو ہے جس میں اس نے اونٹنی کا پیشاب اور دودھ ایک ساتھ ملا کر پیا ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں محمد رازق سواز سے محمد رازق صاحب ایک دبا میں دبای جا رہا تھا میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے میرے ساتھ کچھ روحانی مسائل ہیں تو آپ علاج کرتے ہیں وہ کہنے لگے مجھے کسی روحانی علاج والے کا پتہ بتا دے تو میں نے کہا میں تو بہترین روحانی علاج آپ کو ضرورت کیا ہے جب میں موجود ہوں تو کسی اور سے کیا روحانی علاج تو انہوں نے کہا اچھا آپ کیسے کرتے ہیں میں نے کہا میرا یوٹیوب پر ایک کلپ ہے وہ آپ لازمی سنیں تو بڑے خوش ہوگے کہنے کیا نام ہے میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج تو میں نے کہا میں سپیشلی سوں میں روحانی علاج والوں کا علاج کرتا ہوں تو یہ خود قابل علاج ہے تو یہ صاحب بھی اللو بنا رہے ہیں اور قوم الحمدللہ اس میں بہت سے ہمارے دینی لحاظ سے پڑے لکھے لوگ بھی ہیں دنیاوی لحاظ سے اچھے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں جن کو شوق ان روحانی ٹوپی ڈراموں سے اللو بن رہے ہیں وہ کہہ رہے گونگے کو بولنے سکھا رہے ہیں اور بہروں کو سننے سکھا رہے ہیں اللو بنانے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں سکھا رہا اور پتہ نہیں اس طرح کے ٹوپی ڈرامے اور ماضی میں قریب میں گزر چکے ہیں پھر بھی لوگوں کو عبرت نہیں آتی سعودی عرب سے محترم کو نکالا گیا ہے اور کمال کی بات ہے کہ ہمارے والے شیخ وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کے والے شیخ ادھر آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہے ہیں تو یہ سارے ایک جیسے دھندے ہیں جس پہ میں بول بول کے تھک گیا میں اس کردستانی کو کہتا ہوں کہ تیرے پاس اگر کچھ روحانیت اور یہ ٹوپی ڈرامے ہیں نا تو میرا ایک بال سفید کر کے دکھا دے انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ جن کے ذریعے نہ چڑائی کے ذریعے نہ بھوت کے ذریعے نہ یہ اپنے دمدرود کے ذریعے رقیہ کا میں قائل ہوں رقیہ حدیث سے ثابت ہے تو رقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی نیک آدمی سے دم کروالو اللہ شفا دے گا بس یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں پروفیشنل طریقے سے آ رہے ہیں اور دورے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ لاکھوں لوگوں کو شفا دے کے جا رہے ہیں یہ آپ کی یہ نظر کے دھوکے ہیں ان لوگوں نے خود کچھ گونگوں کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے جن کو بولنا آتا ہے ان کو پہلے سے گونگا بنائے ہوا ہوتا ہے دم کیا وہ بولنے لگا آپ کیا تو آڑے ہوا گونگا بول رہا ہے آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ گونگا تھا بھی کے نہیں تھا تو یہ ڈرامے بہت ہیں اور ایک اور بھی تھے سرکار پھونکو والی اس نے بھی پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے لوگوں کو دکھائیں آج کل وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں تو یہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اس میں نہ کوئی دیوبندی بریلوی اہل اہدیس یہ سب اسی قسم کے ہوتے ہیں تو ان چکروں میں نہ پڑھیں ٹائم ویس نہ کریں اور اس سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کسی پہ تشدد کریں کسی کو آپ مارے پیٹے ایسا ہرگز نہ کریں ہمارا ملک ان حالات کا متحمل نہیں ہے لیکن اللہ کا واسطہ آپ ان ڈراموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا اور اس طرح کے ڈرامے کو اور پروموٹ ہونے کا موقع ملے گا میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا وہاں جو مسقط کے مفتی آزم تھے بڑے ملنسار تھے ان سے ہماری میٹنگ تہتھی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو دو ڈرامے عراق سے پہنچ گئے روحانی علاج والے بغیر ٹائم لیے پہنچے تو میرا سارا ٹائم وہ پی گئے اور وہاں کے جو مفتی آزم ان سے کہنے لگے کہ ہم یہاں شرعی علاج کرنا چاہتے ہیں ہمیں آپ ایک سیٹفیکٹ دے دیں کہ ہم سنت کے مطابق روحانی علاج کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں ایک اپنا ادارہ کھولے وہ انہوں نے نہیں دیا دفعوں یہاں سے بھاگوں یہاں سے تو وہاں کہ مفتی آزم نے مجھے کاب دعا کرا دیں نا کھانے کے بعد تو میرے کرانے سے پہلے ہی انہوں نے شروع کرا دی اور اس میں ناٹک کر کے رو رہے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے بس یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم آشاء کے رسول ہیں اور ہم بہت ہی نیک لوگ ہیں اور ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے تو جو رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ خود یاد کر لیں سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے آیت الکرسی ہے کوئی اتنا مشکل ٹینشن والا کام نہیں ہے سورہ فاتحہ ہے خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں نہیں ہے تو کسی مسجد کے امام سے بولیں بھئی آپ میں امام صاحب پانچ تیم کے نمازی ہیں تکبیر اولہ سے نماز نہ صرف پڑھتے بلکہ پڑھاتے ہیں تو اللہ آپ کی پھونک میں زیادہ اثر رکھ دے گا تو ان سے کروالیں بس اس سے آگے اس چیز میں آگے نکلنے کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے اس سے آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ذہن میں رکھیں بلکہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے کچھ کر سکتے ہوتے کوئی ڈاکٹر ہوتا ان میں کوئی انجینئر ہوتا کوئی سائنٹس ہوتا کوئی عالم ہوتا کوئی فتوہ دیتا مفتی ہوتا یہ دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے تو پھر اس طرح سے چورن بیچنا شروع کرتے ہیں یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے روحانی علاج عام طور پر وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس کو بخائدہ کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اکثر وہی لوگ کر رہے ہیں جو دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے پڑھائی کا ٹائم انہوں نے مدرسوں میں برواد کیا ہوتا ہے پڑھے نہیں ہوتے نہ وہ ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں نہ انجینئر بنے ہوتے ہیں نہ ڈبلو یارہ چلا نہیں آتی نہ وہ کنڈیکٹر بن سکتے اب ان کو پتا ہوتا ہے یار ہم تو بے روزگار بھوکے مر جائیں گے تو چلو یار سنت رقیہ کے نام پہ یہ دکان کھولو گونگوں کو چار گونگے جو بولنا جانتے ہیں ان کو بٹھایا اور ان کو او آ کیا انہوں نے وہ آپ کو لگے گا گونگا ہے پھر اس کو درہ پھوک ماری وہ بولنا شروع کر دیا تو ایسے ان کی دکان شروع ہوتی ہے اور دنیا پر کروڑ پتی بن جاتے ہیں تو یہ حساب ہے اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے فضول لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اس کو پتا ہے عراق سے آیا اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں دکان زیادہ چلے گی ہماری پاکستانی جو ہے نا سعودی عرب میں حکومت سعودی عرب بولا نکل یہاں سے پتلی علی سے وہاں اچھا عربوں کو بھی ہمارے روحانی ڈرامے باز وہاں جا کے خراب کر رہے ہیں سعودی عرب میں اس طرح کی چیزوں پر پابندی ہے وہاں گورنمنٹ اندر کر دیتی ہے لیکن وہاں بھی یہاں سے چھپکے چھپکے ہی روحانی ڈرامے باز جاتے ہیں اور عربوں کو بھی خراب کر رہے ہیں ایک ڈرامے باز گیا عرب سے کہاں میں تنی فیکٹری چلا دوں گا پھونکے مار مار کے آیا پتہ نہیں کیا اس کو کتنا پیسہ ریال لیا وہاں سے اس نے تو اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے بھئی ایک آدمی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اگر کسی کی مخالفت کر رہے ہیں تو سمجھ لو کچھ بات ہوگی جو مخالفت کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں ان چکروں میں نہیں پڑیں عرب اتنے اللہ پہ توقع کرنے والے اتنے وہ رکیہ وہ کرتے ہیں سنت کے مطابق سورہ فلق سورہ ناس ہم بھی عربوں کے ساتھ رہے ہیں ان کو بھی جا جا کے یہاں کے پاکستانی خراب کر رہے ہیں وہ آوان کی آوان میں ظاہر ہے ان کو تو کوئی بھی کچھ بھی اچھا دلیل یہ دیتے ہیں کہ جادو تو نبی پہ بھی ہوا تھا تو کیا تم پہ نہیں ہو سکتا بھائی نبی پہ ہوا تھا ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا عمر پہ کیوں نہیں ہوا عثمان پہ کیوں نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو اس لیے ہو گیا تھا کہ تاکہ آپ کا بشر ہونا اور جادوگر نہ ہونا دنیا کے سامنے واضح ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب چاہیں جس پہ چاہیں بڑے آرام سے جادو اور ہر مسئلہ جادوی ہے تو عربوں کو جا جا کے یہاں سے لوگ خراب کر رہے ہیں جو اتنے توحید پرست اور اتنے ان چیزوں سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں سنت کے عاشق ہوتے ہیں بیدت سے دور ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں کے پاکستانی روحانی ڈرامے باز جا جا کے خراب کر رہے ہیں میں سعودی عرب میں گیا وہاں میں نے گھروں میں یہاں کے ٹوپی ڈرامے دیکھے ہیں ایک گھر میں میں گیا سعودی عرب میں بھین کے وہ پچاس سال سے رہ رہے ہیں وہ عرب میں ملکل عربی بن چکے ہیں تو ایک ڈرامے باز وہاں پہنچا ہوا تھا وہ پتہ نہیں ان کے گھر میں کیا ٹوپی ڈرامے جن بھوت چڑیل بھگا رہا تھا تو مجھے ان کے گھر سے بعد میں ایک آدھ مہینے بعد فون آیا کہ ان کے گھر کی کسی خاتون کو یوں ہو گیا ہاں ٹیڑے ہو رہے ہیں فلانا ہو رہے ہیں حضرت آپ بتائیں کیا اس کا علاج ہے میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ اس ڈرامے باز کو یہاں سے نکالو یہ جو آپ نے روحانی علاج کے نام پہ ڈرامے باز گھر میں گھسائے ہوئے ہیں جب تک ان کمبختوں سے جان نہیں چھوٹے گی یہ ہاتھ پاؤں ٹیڑے اور یوں الٹا سیدھا ہوتا رہے گا ان کو نکالو یہاں سے سیدھا سیدھا پراپر شرافت کے ساتھ زندگی گزارو جیسے سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں عربوں کو بھی جا کے یہاں کے لوگ خراب کر رہے ہیں تو آپ لوگ ان سے بلکل متاثر نہ ہو اپنے ٹائم کو ان لوگوں پر ضائع نہ کریں نئی سمجھ میں آرہا تو جیسے چاہیں مجھے پھر فون کر کر کے تنگ کرتے ہیں یہ تو مانتا ہی نہیں یہ تو اپنے بزرگوں کے طریقوں سے ہڑ گیا ہے نئی سمجھ میں آرہا تو پھر جائے کسی دو چار گھونگوں کو لے جاؤ اور پھر بلوا کے دکھاؤ اس کو ٹائم بیس کرو اپنے اور وہ تم پر ایسا مسمرزم کرے گا نا دماغ ایسا کیپچر کرے گا تمہارا کہ تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ گھونگا بول رہا ہے تھوڑے دنوں میں خود بھی گھونگے ہو جاؤ گے پھر اسی کے پاس جا کے تمہاری زبان کھلے گی تو اگر نئی سمجھ میں آتی میری یہ باتیں تو جاؤ اپنے آپ دیکھو اللہ کا فضل ہے میں آپ کے سامنے ہوں الحمدللہ اللہ کی نعمتیں ہمارے گھر بھی ہیں بچے بھی ہیں سارے مسائل جو دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں آج تک میں نے نہ کبھی کوئی تعویز گلے میں باندھا ہے نہ میں کسی ٹوپی ڈرامے کے پاس گیا ہوں مسائل ہمارے ساتھ بھی آئے ہیں آ رہے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں سیدھے طریقے سے ہمارے اللہ کا شکر ہے گھر بھی چل رہے ہیں بچے بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں بڑے بھی ہو رہے ہیں بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں ہماری اپنی بھی اللہ کر رہے ہیں یعنی سلسلہ چلی رہا ہے الحمدللہ تو یہ سارا سیٹ اپ چل رہا ہے سیئے ٹھیک ہے کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں وہ اللہ صبر کی توفیق دے دیتا ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں میں تو ان کے خلاف بول بول کے تھگیاں میں کہتا ہوں یار تم جن ٹوڑیل بھیج کے میرے اوپر تو کچھ کرو نا جادو تو کر بھی رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا تاویز پھیک کے جا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں خواتین کو بھیج کے کچھ رکوا دیتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے وہی ایسے کچھ نہیں ہونے والا گھر والوں کو بولتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے تو سارے کام بنتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے اللہ شکر نعمت کی توفیق دے تو سارے کام چل رہے ہیں اللہ پہ توقل کریں اللہ پہ اعتماد کریں کوئی مسئیبت آئے دو رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کوئی مسئلہ ہو تو سورہ فلق فور ناس پڑھ کے مختلف علماء سے بعض لوگ بڑے علماء سے فون کرواتے ہیں کہ وہ بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ مفتی تاریخ مسعود غلط کہہ رہے ہیں بھائی وہ بڑے عالم علمیں دین میں بڑے ہیں دین کے علمیں ہم ان کو فالو کریں گے روحانیت میں کوئی بڑا بڑا نہیں ہے کوئی علمی نہیں ہے جو پروپر طریقے سے حاصل کر کے کہ آدمی کچھ اس میں پہنچ جائے مسمرزم کا علم ہوتا ہے دماغ کو کیپچر کرنے کا وہ یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں جس سے لوگوں کا دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں پھر ان کو علو بنانا آسان ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ہم ہمارے نہیں سمجھ میں آتی یہ چیزیں تو آپ اگر مجھے اس میں گمرا کہیں یا آپ اس میں مجھے برا بلا کہیں یا آپ کا ہیڈک ہے آپ کرتے رہے ہیں میں نہیں مانوں گا کبھی بھی انشاءاللہ کیونکہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں ایک نورمل آدمی میں نے روحانی علاج والا نہیں دیکھا ہے ایک نورمل بعض نیک ہوتے ہیں مگر کھپڑی آؤٹ ہو چکی ہوتی ان کی اور بعض ہوتے ہی دو نمبر ہیں تو یہ پورا سیدھا مجھے ایک بھی نہیں ملا